اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر کانسٹیپیشن کی کاز کی بات کریں تو اس کی کافی ساری کاز ہیں جو کہ عام حالات میں عام روٹین میں گھر میں ہماری ہی غلطی کی وجہ سے بچوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو فارمولا ملک سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ فریش ملک گئے بھینس کا دودھ سٹارٹ کروا لیا جاتا ہے جو کہ بچے کو بہت زیادہ جو بچے کا میدہ ہوتا ہے سٹامک ہوتا ہے وہ اس دودھ کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور جب دودھ بچے کا حضم نہیں ہوتا اس کے بعد بچے کو کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے آنتیں خوشکونا شروع ہو جاتی ہیں سٹامک خوشکونا شروع ہو جاتا ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کابز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بچے کو چھے ماہ سے پہلے تو بالکل جو دودھ ہے فریش ملک ہے یا فارمولا ملک ہے وہ بالکل استعمال نہیں کرانا چاہیے بچے کی صحت کے لیے جو موضوع ہے جو بہت ہی اچھا ملک ہے وہ بریسٹ ملک ہے بریسٹ فیڈنگ ہے جو ماں کا دودھ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی اور دودھ یا کوئی اور گزہ چھے ماہ سے پہلے بچے کو نہیں دینی چاہیے یا اس کے علاوہ چھے ماہ سے پہلے بچے کو لیکوئر گزائیں سٹارٹ کروا جاتی ہیں جو کہ بچے کی کانسٹیپیشن کا سبب بنتی ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں اگر ہم اس کی سمٹمز کی بات کریں کہ بچے کو اگر کانسٹیپیشن ہوگی اس کی سمٹمز کیا آسکتی ہیں فسٹ فال تو بچے کو پین ہوگا پیٹ میں درد ہوگا گیسٹرک فیل ہوگی بچہ بہت زیادہ چرچلے پن کا شکار ہو جائے گا بچہ روکتا رہے گا اور اس کے علاوہ بچے کو دو سے تین دن تک جو مین سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو تین سے چار دن تک دو سے تین دن تک پخانا نہیں آئے گا بچہ سٹول پاس نہیں کرے گا اور جب سٹول پاس کرے گا تو اس وقت بچے کا جو سٹول ہوگا وہ اتنی سخت ہوگا اتنی سخت ہوگا کہ بہت زیادہ سخت کانکریٹ کی شکل میں آئے گا اور اگر بات کریں اس کی ٹریٹمنٹ کی تو اس کی جو میڈیکیشن کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہر بچے کی الگ ہوتی ہے ہر بچے کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں یہاں پر ٹریٹمنٹ بتانا ممکن نہیں ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ ہر بچے کی جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے ہر بچے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے یہاں پر بتانا مناسب نہیں ہے تو گھریلو کونسے سٹیپس ہیں جن کو ہم فالو کر کے بچے کو ان کانسٹیپیشن سے بچا سکتے ہیں فاسٹر فال تو یہ ہے کہ سخت مان تک بچے کو بریسٹ فیڈنگ پر رکھیں بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ کوئی اور ملک استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصہ بعد بچے کو وارٹر دینا پانی دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی سٹارٹ کرواتے ہیں پانی دینا شروع کر دیتے ہیں گلوکوز ملہ پانی دے دیتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں سادھ میں سٹارٹ کرواتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ چھے بار کی عمر تک بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں دینا چاہئے جو بچے کی صحت کے لئے موضوع ہے وہ یہی ہے بریسٹ فیڈنگ ماں کا دودھ ہی بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز بہتر نہیں ہے یا اس کے علاوہ فریش ملک میں بچے کو پانی ملا کر دیا جاتا ہے کہ یہ نرمل دودھ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اسے بچے کی صحت حتیٰ کہ فریش ملک سے بچے کی آنٹیں خوشک ہو جاتی ہیں اسٹامک ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور بھی کافی سارے دیجسٹیو کا جو پورا سسٹم ہے نظامی نظام کا بچے کا وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں سکس منت کی عمر تک بچے کو چھ ماہ کی عمر تک پریس فیڈنگ پر رکھیں اس کے علاوہ پانی بلکل نہیں دینا اور فریش ملک بھی بلکل نہیں دینا فارمولا ملک بھی نہیں دینا چھ ماہ کی عمر کے بعد بچے کو ٹھوس گزائیں سٹارٹ کروا دیں دودھ کی مقدار کام کرتے جائیں اور ساتھ میں ٹھوس گزائیں لیکویڈ چیزیں وہ سٹارٹ کروا دیں ایسا ایسا جب چھ ماہ کی عمر تک بچہ چھ ماہ کی عمر سے اوپر جائے ایک سال کی عمر میں جائے اس وقت سکسٹی فیصد تقریبا سکسٹی سیونٹی فیصد ٹھوس گزائیں ہونی چاہیے سوری سکسٹی فیصد ملک ہونا چاہیا فورٹی فیصد ٹھوس گزائیں اس کے بعد تقریبا ایک سال کی عمر میں ڈیڑھ سال کی عمر میں دودھ کی مقدار کام کرتے جائیں اور ٹھوس گزائیں گزہ کی جو مقدار ہے وہ بڑھاتے جائیں اس کے علاوہ جب بچہ دو سال کی عمر میں جائے تو اس صورت میں بچے کو بلکل دودھ باندھ کر دینا چاہیے بریس فیڈنگ سے بلکل ہٹا دینا چاہیے اور فورٹ گزاؤں پر فوکس کرنا چاہیے جس میں فائبرز ہوں اور وائٹیمنز ہوں جس میں دالیں ہیں سبزیاں ہیں فروٹس ہیں ملک شیک ہیں یہ چیزیں بچے کو دو سال کی عمر کے بعد سٹارٹ کروا دینی چاہیے اور اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تینکیو